بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا اپنا یوٹیوب چینل ایاز لیگل انفو میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی قیمتی اور اہم معلومات سے اہگاہ کیا جائے گا آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرڈر ون رول ٹن زبطہ دیوانی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آرڈر ون رول ٹن زبطہ دیوانی کیا ہے آرڈر ون رول ٹن زبطہ دیوانی کی درخواست کیسے تحریر کی جاتی ہے اور اس درخواست کے ذریعے دعوی میں کیسے فریق مقدمہ بنا جا سکتا ہے یہ سب کچھ بتایا جائے گا آج آپ کو اس ویڈیو میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل ایاز لیگل انفو کو سبسکرائب رہی کیا تو برائے کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ قانون کے مطابق اپنی دستویزات کی خود تحریر کر سکے تو پیارے دوستو آج اس ٹاپک میں آپ کو آرڈر ون رول ٹن زبطہ دیوانی کے بارے میں اہگاہ کیا جائے گا آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جی ہم ٹاپک تحریر کرنے کے لیے یعنی آرڈر ون رول ٹن زبطہ دیوانی کی اپلیکیشن ڈرافٹ کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کی سکرین پر پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے کوٹ کا نام آئے گا سیکنڈلی پالٹیز نیم جو بھی آپ یہاں پہ نام لکھنا چاہتے ہیں وہ نام لکھیں یعنی کیس کا ٹائٹل وغیرہ بنام آ جائے گا نمبر ون پہ آپ نام لکھیں نمبر ٹو نیچے آئے گا دعویٰ استقرار حق یا آپ کا جو بھی سوٹ ہے وہ سوٹ کا ٹائٹل آئے گا اس سے نیچے آئے گا درخواست زیر آرڈر ون رون ٹین زابطہ دیوانی بابت بنائے جانے فریق مقدمہ بزمرا مدہ الہم یعنی ہم نے ڈیفینڈنٹ میں جو ہے فریق مقدمہ بننا ہے جنابِ عالی گزارش ہسپیزیل ہے یہ کہ دعویٰ مدرجہ عنوان بالا عدالت حضور میں زیر سمات ہے جس میں امروز تاریخ پیشی مقرر ہے سیکنڈ پہ آ جائے گا یہاں پر ہم دعویٰ کی تھوڑی ڈسکرپشن دیں گے دعویٰ کس کے بارے میں ہے یعنی دعویٰ کا ڈسپیوٹ کیا ہے یہ کہ روبرو عدالت حضور جس جائدات کا تنازہ زیر تجویز ہے وہ جائدات سائل میں برو اقرار نامہ جات یہاں پر ڈسکرپشن آف دا پرابٹی آئے گی یعنی کس طرح ہم نے خرید کیا یا جو بھی ہے آپ کا اشو قبل عزی خرید کی تھی جس کی نسبت بزابطہ طور پر یہاں پر ریجسٹری کا نمبر جس ریجسٹری سے آپ مالک بنے ہیں اس کی ڈیٹ بحق سائل تحریر و تصدیق ہو چکی ہے اور جس کا انتقال بھی بحق سائل ریکارڈ مال میں ہو چکے ہیں اس طرح اس وقت سائل ہی جعداد متداویہ کا مالک و قابض ہے تھرڈ پہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ کہ سائل کے جعداد سے قیمتی حقوق وابستہ ہیں سائل روبرو عدالت حضور پیش ہو کر اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہتا ہے اس سنسلہ میں سائل کو فریق مقدمہ بنایا جانا قانونا ضروری ہے یا کرین انصاف ہے آپ کوئی بھی تحریر کر سکتے ہیں تاکہ مدعی اور دیگر مدہ الہم آپس میں ساز باز کر کے سائل کے حقوق کو نقصان نہ پہنچا سکے نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا یہ کہ سائل دعوی عنوان بالا میں نہ صرف مناسب بلکہ ضروری فریق مقدمہ ہے سیکنڈ ہمارے پاس آ جائے گا یہ کہ سائل کو فریق مقدمہ بنانے سے دعویٰ کی نوئیت یا حییت تبدیل نہ ہوتی ہے یہ کہ واقعات واقعانون کے پیش نظر سائل کو فریق مقدمہ بزمرہ مدہ الہم بنائے جانے میں کوئی عمر مانے نہ ہے نیکسٹ آ جائے گا یہ کہ بیانحلفی لف ہے اس کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی لگے گا اس کی تائید میں لاسٹ پہ ہماری پریئر آ جائے گی اندر ہی حالات استداء ہے کہ درخواست سائل منظور فرمائی جا کر سائل کو فریق مقدمہ بزمرہ مدہ الہم بنایا جائے کرین انصاف ہے لاسٹ پہ ہم نام لکھیں گے جو بھی آپ کا نام ہے جی پیارے دوستو شارٹ سی اپلیکیشن آڈر ون رول ٹین زابطہ دیوانے کی تحریر کی گئی ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ اپلیکیشن پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بڑھائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اور آپ قانون کے مطابق اپنے ڈاکومنٹیشن کی تیاری خود کر سکیں لانس پہ بدریہ کونسل کر دیتے ہیں یعنی وکیل صاحب کا نام آ جائے گا جی پیار دوستو ہماری شارٹ سے اپلیکیشن آرڈر ون رول ٹین زابطہ دیوانی تحریر ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی